کہ میں اس لئے رو رہی ہوں کہ آپ کی جاکنی کا وقت ہے جنگل ہے یہاں کوئی انسان نہیں ہے میرے سوا آپ کی تجہید و تکفین کیسی ہوگی تو ابو درغ فاری نے فرمایا تھا میری بیوی سنو کیا صحابہ کو ایمان تھا نبی کی باتوں پر آج تو نماز پڑھتے ہیں اور نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں حج کریں گے نبی کے علم غیب کا انکار کریں گے ابو درغ فاری کا ایمان دیکھو فرماتے ہیں میری بیوی ایک مرتبہ نبی کی محفل میں بیٹھا تھا میرے نبی تقریر فرما رہے تھے تقریر کرتے کرتے میرے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں ایک صحابی ایسے ہوں گے جنہیں جنگل میں تنہائی میں موت آئے گی کوئی دفن کفن دینے والا نہیں ہوگا ایسی صورت میں گھوڑ سواروں کی ایک نورانی جماعت کفن کا گھٹھرہ لے کے پہنچے گی اور میرے وہ صحابی کو نہلائے گی بھی اور کفن دفن کر کے نماز پڑھ کے دفنائے گی اے میری بیوی مجھے لگتا ہے کہ وہ بات میرے نبی نے میرے ہی لئے فرمایا تھا اس لئے بھروسہ رکھو میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ میری تزیز و تکفین کے لئے اپنے بندوں کو بھیجے گا یہ کہا اور تھوڑے دیر کے بعد ابو ذر غفاری کا انتقال ہو گیا ابو ذر غفاری کی بیوی بیٹھی رو رہی ہیں تھوڑا ہی وقفہ گدرا تھا کہ فرماتی ہیں اتنے میں نورانی چہرے والے گھوڑوں پر بیٹھ کر کے ایک کفن کی گھٹری لے کر کے حاضر ہوئے اور انہوں نے میرے شوہر کو نہلائے بھی اور نماز جنادہ پڑھ کر کے جنگل میں دفنائے بھی اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ نبی کریم نے جو فرمایا تھا کہ نکاح کے مثل دو لوگوں کے بیچ میں محبت کرنے والی کوئی دوسری چیز نہیں دیکھی گئی اسی لئے آدمی نکاح کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی کا کوئی سہارا ہو جائے آج ابھی آنے سے پہلے ایک ہوتل میں ہم چائے پی رہے تھے ایک بٹھا والے ہیں ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا چودہ سال پہلے جوان تھے بچے بڑے بڑے تھے لیکن وہ بھی جوان تھے دوسرا نکاح کا ارادہ بنایا لیکن پھر بچوں کی محبت میں نہیں کیا آج چائے پی رہے تھے میں نے پوچھا کوئی نکاح کیا کی نہیں کیا کہا مولانا صاحب نہیں کیا لیکن آج اسی وجہ سے رو نہ ہو رہا ہے کہ میری زندگی کا سہارا کون ہے بیوی زندگی کا سہارا ہوتی ہے اس لئے انسان کو چاہیے کہ نکاح کرے اور نکاح کے بعد بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے میں نے جو حضرت سفیہ کا واقعہ بیان کیا اس سے آپ ہم اور آپ کو سبق لینا چاہیے کہ آج ہماری بچیاں جاہل ہیں ہمارے بچے جاہل ہیں آج ہم لوگوں میں علم دین کا جذبہ نہیں رہا لیکن اے مسلمانوں سوچوے اللہ کے رسول نے کس کے لئے فرمایا تھا طلب العلم فریدتن علا کل مسلمی و مسلمان کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے واجب نہیں فرمایا بلکہ فرض فرمایا علم دین کا طلب کرنا فرض ہے مسلم مرد پر مسلم عورتوں پر سب پر فرض ہے اور علمی کے ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ترقی حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب فرستوں سے فرمایا میرے فرستوں انی جائلن فیل ارد خلیفہ بے سک دنیا میں میں اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں تو فرستوں نے کہا تھا ہم کو بنا نانو نسبحو بیہم دکا و نقدس الک کہ ہم تیری پاکی بیان کرتے تیری تعریف کرتے ہیں اللہ خلیفہ ہم کو بنا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بنا دیا تھا بلکہ دنیا کی تمام چیزوں کو رکھ کر کے پوچھا تھا اے فرستوں اگر تم خلیفہ بننے کے لائق ہو تو بتاؤ یہ چیز کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے اے فرستوں ان کے بارے میں خبر دو اگر تم لوگ دعوی خلافت میں سچے ہو تو فرستوں نے کہا تھا لا علمالنا اے پروردگار ہم کو کچھ بھی علم نہیں ہے تب آدم سے کہا تھا قرآن میں اللہ مآدم الاسماء کل لہا کل چیزوں کا علم اللہ نے آدم کو سکھایا ارادہم ملال ملائکہ ان کو ملائکہ پر پیش کیا نہیں بتا پائے لیکن جب حضرت آدم سے کہا تو آدم علیہ السلام نے بتا دیا یہ کورسی ہے یہ مائک ہے یہ چادر ہے یہ پلیٹ ہے یہ پتیلی ہے یہ چارپئی ہے دنیا کی ساری چیزوں کا نام آدم نے بتایا اور اس کا مقصد بھی بتایا تب اللہ نے فرمایا اے فرشتو خلیفہ وہی بن سکتا ہے جس کو علم ہو بغیر علم کے کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا تو پتا چلا کہ روز عدل ہی میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ انسان کو اگر عزت ملے گی تو علم کی بنیاد پر ملے گی لیکن آج ہم لوگ علم دین سے کتراتے ہیں اے لوگو درہ سوچو صحابہ کرام کے زمانے میں کیا سائنس پڑھائی جاتی تھی صحابہ کرام نے کیا انگریزی پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا لیکن الحمدللہ مدینہ منورہ کے اس چبوترے پر صحابہ نے نبی کریم سے ایسا علم حاصل کیا اور پھر ایسی سلطنت قائم کی جس کی مثال آج دنیا پیس نہیں کر سکتے حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ عنہ نے یہ تھانے وغیرہ پہلے نہیں تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دمانے میں تھانہوں کا قیام ہوا پولیس کا قیام ہوا تو صحابہ کرام نے علم دین کی بنیاد پر ایسی سلطنت چلائی کہ آج دنیا اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتی اور علم دین ہی کی بنیاد پر حکمت ڈاکٹری ایسی کی کہ آج کوئی ڈاکٹر اس کا جواب نہیں دے سکتا اس کی مثال کوئی نہیں پیس کر سکتا ایک صحابہ آئے تھے نبی کریم کی بارگاہ میں کہنے لگے میرا پیٹ جھڑتا ہے تو سرکان نے فرما اس کی ہی اصلا اس کو شہد پلاو تو گئے شہد پیا پیٹ جھڑنا بند نہیں ہوا آئے پھر کہنے لگے اللہ کے رسول فائدہ نہیں ہو رہا ہے سرکان نے فرما اس کی ہی اصلا سہد پلاو پھر گئے شہد پیئے پھر تیسری مرتبہ آئے کہنے لگے فائدہ نہیں ہو رہا ہے سرکان نے فرمایا سہد پلاو پھر آئے کہا نہیں فائدہ ہو رہا سرکان فرماتے تیرا پیٹ جھوٹا ہے سہد پلاو پیٹ جھوٹا ہے سہد میں اللہ نے شفا رکھا ہے چوٹھی مرتبہ جب اسے سہد پلایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما گیا یہ علم کہاں سے ملا کوئی سینس نہیں تھی کوئی کالج نہیں تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے ہو رکھا ہے